بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف شو تانگیں کام رہی تھی باتے پر پسینہ تھا گلہ خوشک تھا ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہے اسحاق دار کا بی بی سی کے ہارٹ ٹوک ٹاک میں انچیو ہوا سب سے پہلے پہلی بار مجھے اسحاق دار پر بہت ترس آیا وہ ہارٹ ٹاک کو کیپیٹل ٹاک سمجھ کر چلے گئے لیکن سٹیفن سکر جو کہ دنیا میں بی بی سی کے ایک سخت اور زبدست اینکر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اسحاق دار کو انگریزی میں گرل اردو میں چڑیا بنا دی اور پنجابی میں چھترول کر دی یا آج کل روستنگ کہہ لے یہ انٹریو ان لوگوں کے لیے جنہیں سمجھ نہیں آیا میں آپ کو ان کا پورا انٹریو سمجھاؤں گا کہ ہوا کیا اور کیسے ہوا اسحاق دار کیونکہ کیپیٹل ٹاک جرگا آسم شرازی گریدہ ان لوگوں کے پراؤموں کے کھیلے ہوئے تھے سنہ بچہ حمد ویر ان کو سوالات دے دیتے رٹ کر وہ آ جاتے تھے پھر ایک مکھی پر مکھی مار کر نکل جاتے تھے لیکن سٹیفن سیکر جو برطانوی جنرلسٹ ہیں اینکر ہیں نہ تو انہوں نے ہوای جاز کے جولے لینے تھے نہ پلوٹ لینا تھا نہ انہوں نے پاکستان میں کوئی لفافہ پکڑنا تھا اس لیے یہ تو ہوگا انٹریو میں ہوسٹ سیون نے اسحاق دار سے کہا کہ دنیا عمران خان کی تعریف کر رہی ہے کرونا کی وباہ پر قبول کرنے کی اقتعامات افغانستان میں قیام امن پڑوسی ملکوں سے دوستی کشمیر پر سخت انداز اور اسرائیل پر موقف کرپشن کی خلاف جنگ یہ بڑی کامیابی ہے آپ انہیں فاشز گرمنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے اسحاق دار سے یہ بھی کہا کہ آپ ایک مطلوب شخص ہیں آپ لوگ عدالتوں سے باہ کر لندن آئے تین سال سے اب یہاں علاج کے نام پر موجود ہیں انکر کا کہنا تھا کہ نیب کی پروپٹیز کو دیکھا جائے تو نواشی کی کیسز کو دیکھیں تو میں آپ کا نام بھی ہے آپ کی آمدنی اساس سے پروپٹی سکس ملین ڈالر کے قریب آپ نے یہ کبھی نہیں بتایا ساکڈار کہتے ہیں میری ایک پروپٹی ہے لیکن ہوسٹ نے کہا آپ کے خاندان کی تو عرب امراض پاکستان لندن وغیرہ میں پروپٹی ہیں انکر بار بار یہ سوال کرتا تھا کہ خاندان کی کتنی پروپٹی ہیں ساکڈار نے بچنے کی کوشش کی کہ میں ٹیکس دیتا ہوں وغیرہ 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 صحیح کام کیا لیکن ہوسٹ نے نہیں چھوڑا پروپٹیاں لندن دبائی پاکستان بھی تو ہیں شاید ساکڈار کو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی ہے ہوسٹ کا کہنا تھا آپ تین سال سے یہاں ہیں واپس جائیں عدالتوں کا سم نہ کریں اساکڈار نے کہا نیب بندے مار رہے ہیں اندازہ کریں نیب بندے مار رہے ہیں ان کی مریم نواز کی پیشی دیکھ لیں وہاں پر اٹھا نیب کو پتھر لگ رہے تھے بی بی سی کے انکر کو کہہ رہے تھے کہ آپ گوگل کریں ہوسٹ کا کہنا تھا کہ نواز شیف یہاں پر ہیں وہ ایک کرمنل ہیں عدالتوں کو مطلوب ہیں اساکڈار کا کہنا تھا کہ ابھی کسی عدالت سے انہیں سزا نہیں ملی لیکن انکر سیون سیکر نے کہا کہ معذرت کے ساتھ آپ کی اپنی عدالتیں انہیں سزا دے چکی ہیں آپ مفرور ہے بھاگے ہوئے مجرے میں کہاں اپنے علاج کے لیے ہیں آپ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اس پر ساکڈار نے کہا ہمارے الیکشن چوری ہو گئے دنیا جانتی ہے اس نے کہا کہ فیصلہ جو آیا وہ انڈیپنڈنٹ جورپی یونین نے فیصلہ دیا کہ عمران خان دوزار کے ٹھارہ کے الیکشن میں دستی ہٹا دیا جائے اس ساکڈار نے اس پر آئیں بائیں شائیں کیا لیکن جواب نہ بن سکا یورپی یونین کے بڑے ادارے خود مختار ادارے کی رپورٹ تھی جس پر ساکڈار نے کہا ہمارے بندے توڑے گئے آرائی سسٹم بٹھا دی گیا پیپول رڈنگ ہوئی لیکن سٹیفن کہاں جانے دیتے ہیں مائیکل گالا چیف آف آرپی یورپی یونین کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہیلری کلنٹن نے کیا کہا یہ ساکڈار کا جواب تھا انکر کا سوال تھا کہ آپ اپنے ملک کی فوج کو خود دنیا بھر ملزامات لگا تھے آپ لوگوں نے خود ہی آرمی چیف متخب کیا ان کو ایکسٹنشن بھی دی اور اب وہ ٹھیک نہیں اس لئے کہ آپ پاور میں ہیں انکر نے کہا کہ نواز شیف تو ساری زیادہ الحق کے ساتھ رہے آپ لوگ منافقت کر رہے ہیں جب آپ لوگ پاور میں تھے تو آرمی ٹھیک تھی اب آرمی ٹھیک نہیں یہ تو صاف منافقت ہے ساکڈار نے کہا یہ ہمارے ارتقاء کا عمل ہے اب ہم ٹھیک ہو رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پر خوست نے کہا کہ عمران خان نے آپ کو صاف کہا کہ آپ لوگ آرمی چیف کے بوٹ صاف کرتے ہیں اب آپ انہیں کیسے غلط کہہ سکے ہیں کہ ساکڈار کا رنگ اڑ چکا تھا زبان کام پر ہی تھی مون سے بات نہیں ہوتی انہوں نے آخری کوشش کی کہ عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں ماضی میں اور نے طالبان خان کہا جاتا تھا وہ اس نے کہا اب عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے اتحادی بلاول زرداری بٹو اور مریم بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شیف کا بیانیاں رد کر چکے ہیں اور وہ آرمی کے خلاف ان کی باتوں کو نہیں مانتے اس حق ڈالنے کا ہم فوج کے نہیں صرف آرمی چیف کے خلاف ہیں اینکر نے سوال کیا کہ اس وقت کورونا کی دوسری وبا آ رہی ہے آپ لوگ ایسے میں سیاسی نظام کو خراب کرنا اپنی آرمی کو متنازع کرنا چاہتے ہیں کیا یہ پاکستان کے حق میں ہیں آپ لوگ اس خطے کے بھی پاکستان کی حالات خراب کریں خود اب لندن میں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں کے حالات خراب کریں کیا یہ پاور گیم نہیں اس حق ڈالنے کا ہم لوگ بہت زبردست تھے ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو اس نے کہا آپ نے واپس تو جانا نہیں لیکن انتظار کر کے کچھ سال اپنی باری کا انتظار کریں اس سیاسی نظام کو کیوں تباہ کریں اس حق ڈالنے کا مویشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بیورزگاری ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو خوص نے کہا آپ سیاسی نظام کو کمزور کر رہے ہیں کرونا کے دنوں میں لوگوں کی جان بچانے کی بجائے آپ انہیں موبیلائز کر کے تباہ کر رہے ہیں اس انٹرویو کے بعد آج میری پاکستان میں بہت سے جنرلیس کے لئے عزت مزید بار گی کہ کاش یہ لوگ ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ شاید یہ تو سمجھ نہ سکیں لیکن پاکستان کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کی سیاست کا مقصد صرف اپنی ذات اپنا خاندان اپنی چوری ہے پاکستان سے ان کی اداروں کی ترقی سے کوئی لینا دیں گے اداروں کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہوئے علامہ اقبال کا اکفاسی کا شیر ہے جعفر از بنگال از صادق از دکن ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن آج میرے ساتھ سٹیوڈیو میں اس وقت اس حاکڈار سب موجود ہیں اس حاکڈار سب ان کو بڑی مشکل سے ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ رکے میں ہیں وہ بہت غصے میں کہ بی بی سی نے ان سے ایسے سخت سوالات کی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں انہیں آج تھوڑا سا لائٹ ٹائر دوں گا تو کوشش کرتے ہیں ایک پر چھوٹی سی بڑے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ لندن سے سٹیفن صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کے کردار ہیں اور یہ کس انداز میں ان سے سوال کیے تھے ان پر بھی کچھ سوالات کرتے ہیں پورا پروگام آپ نے دیکھنا ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگر کریں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بڑے کے بعد ملکم بیک فرم دے بریک جی میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ اشحاکڈار صاحب موجود ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہے بھی ریسنٹی انٹریو دیا ہے بی بی سی کو تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے انٹریو کیوں دیا اور میرے ساتھ لندن سے اس وقت جو ہے وہ میر سٹیفن صافی صاحب موجود ہیں ان کا نام بڑا عجیب سے ہے ان سے پوچھے کہ انہوں نے میر سٹیفن صافی کیوں نام رکھا اپنا تو میرے ساتھ نے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور آگے کی تک جلتے ہیں جی بہت بہت شکریہ ساتھ دار صاحب آپ نے بڑے مشکل وقت میں جو ٹائم نکالا اس کے لیے میں آپ کو بہت مشکول ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بی بی سی کو انٹریو دیا کیوں آخر دیکھیں جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدھو کیا ایکچلی میں نے بولا تھا میاں صاحب کو ہم لوگوں پر پریشر بہت زیادہ تھا جی اور پھر ظاہر آپ کو پتا ہے کہ شروع سے میں میاں صاحب کے لیے قربانیاں جو ہے وہ دیتا ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پھر میاں صاحب اور تو ایسی کوئی بات نہیں اچھا اچھا سٹیون صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اسحاگ ڈار صاحب کا انٹریو کیوں کیا اچھا میر سٹیون صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس حاگ ڈار صاحب کا ہی انٹریو کیوں کیا ٹھیک 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 � اچھا 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 یہ بتائیں کہ اتنے مشکل سوارات انہوں نے آپ سے پوچھے کہ اتنی سردی ہے آپ کو بتائیں لندن میں آپ کا گلہ بھی خوشک ماتھے پہ پسینہ تانگی آپ کی کام پر ہی تھی تو کیا کیفیت تھی ایک سیکنڈ پانی پانی ملے گا مجھے پانی دیں جن کو پانی آپ نے اتنی لندن کی سردی تھی آپ اتنے پریشان تھے آپ کی کیفیت بڑی عجیب تھی آپ گلہ خوشک مو بنا رہے ہیں کیا ہوا کیا تھا دیکھیں ہم تو شروع سے انٹرویو دیتے آئے ایسی کوئی بات نہیں یہ میں نے کوشش بہت کی ہے بلکہ میں نے تو کوشش آپ کے لیے بھی کی تھی لیکن وہ آپ کے پروڈیوسر کیا نام ان کا جمیل حسین صاحب نے مجھے سختی سے منع کر دیا یہ کیا ہے یہ اس کے اندر کچھ ہے جی اس کے اندر ہے اسے اسے خوش ہوتے ہیں صحافی سٹیون صاحب یہ دیکھیں یہ اپنے ساتھ کچھ پیکٹس آئے کچھ لفافے لائے ہیں تو کیا آپ یہ لفافے آپ کو انہوں نے آفر کی اچھا سٹیون صاحب یہ بتائیں کہ سنے کے آپ عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سوالات آپ نے تیار کی ہوئے تھے پوچھے ہوئے تھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پہنچائے ہیں اس میں کتنی سے چاہیے اچھا آپ کو ویسے انٹرویو میں شرم نہیں آئی کہ آپ نے فوج پاکستان فوج کا نام نہ لیں آپ کو رب کا واسطہ ہے آپ نے بہت ہوئی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بولیں آپ فوج نہ بولیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ نے ہلری کلنٹن کا بھی الزام لگا دیا آپ نے وہ باتیں بھی کر دیں تو آپ کے انٹرویو کیا مقصد کیا اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے بدنام کرنے دیکھیں جی یہی وجہ ہے کہ میں ہم لوگوں نے یہ کاغذ رکھی ہوتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ بہت ہوتا ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا آپ دیکھیں اسی لیے میں انٹرویو میاں صاحب نے موڑے مجھے مت بھیجے پھر اخیر مجھے یہ کرنا پڑا اچھا بات سنیں میری سٹیون صاحب یہ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ آپ نے کر کیا دیا ان کے ساتھ اس کو نہ لینا میرے سے آپ ڈریکٹ بات کریں اچھا اچھا ان سے کام کر لیں دیکھیں تو سہی ان کا can you can you ask this gentleman عشاق در what is in that no 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 don't ask you don't ask me any question please please ڈی جی سٹیون صاحب کیا کہہ رہے ہیں i'm saying that ask him what's inside that envelope کیا ہے اس کے اندر بتائیں کہ ان لفافوں کے اندر آپ کیا دیتے ہیں لوگ دیکھیں ان لفافوں کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے یہ ان لفافوں کے اندر یقین مانے آپ جب ہم صحافی کو کسی کو یہ لفاف تعوید ہوتی ہے نہیں یہ تعوید ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایکشلی وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے اندر ان کے لیے best wishes ہوتی ہیں ان کے لیے مطلب ہماری طرف سے ایک اچھا پیغام ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں اس میں آپ کے لیے بھی نہیں نہیں آپ کی میرے بارے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے ملان خان کو فیشسٹ کہا آپ کی اپنی پروپٹیاں جو ہیں دنیا بھر میں لندن میں دبائی میں اب آپ نے پاکستان میں اور آپ دیکھیں دنیا پوری امران خان کی تعریف کر رہی ہے کرونا پہ تعریف کر رہی ہیں افغان پیس پہ تعریف کر رہے ہیں امران خان کی ہر جگہ پر ابھی یہ دیکھیں انہوں نے جو جس انداز میں پاکستان کو لے کر چلنے لیڈرشپ پہ ہر فورم پہ آپ ہیں خوش ہی نہیں ہو رہے آپ انہیں فیشسٹ کہہ رہے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی ہے نا امران خان مطلب کر کے رہا ہے اس نے کیا کیا اس نے قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہم جب تھے ہم نے جو ہے وہ قوم کے لیے بہت کچھ کیا اور آپ کے سامنے آج آج مہنگائی کدھر پہنچی ہوئی ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں مہنگائی کدھر پہنچی ہوئی ہے ہم اسی کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے اس سے اس سے نجات دل مہنگائی تو آپ کے دور میں بھی بہت سے بہت سدہ بڑی تھی اچھا سٹیون صاحب یہ بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نونلی کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہیں آپ نے چڑیا بنا دیا حالانکہ 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 ان کا اپنا خراب چھلی جیسا مو ہے ذرا دیکھیں آپ مطلب مطلب چڑیا مطلب اردو میں کہتے ہیں ٹرولنگ انگلیش میں کہتے ہیں ٹرولنگ اردو میں سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی ان کو چڑیا بنا دیا یہ سال لوگ بہت اسی قابل تھا ابھی دیکھیں گا اس کا دور حکومت ابھی دو بات بولے گا دو بات بولنا مانگ تھا ایک جب یہ ذراولک کے دور میں تھا اس وقت اس کو سر پہ چڑھایا ابھی بعد میں بولتا ہے فوج غلط ہے پوچھے گا اس سے سوال پوچھے گا اس سے وہ فوج سے فوج غلط ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ گمہ پھرا کے بات کرتا ہے گمہ پھرا کے بات کرتا ہے اس کو اگلاس پانی کارٹ لاؤ کہ بتائیں ڈار صاحب کہ برطانیہ میں کہا جا رہا تھا جیسے بھی آپ نے انٹریو میں بھی زنا کہ آپ لوگ بوٹ پالش کرتے رہے تو بوٹ بوٹ تو پالش ابھی بھی کر نہیں اپنے نہیں آپ لوگوں کی منافقت کے بارے میں کہ ایک طرف تو آپ چاپلوسی یہ دیکھیں یہ زیادتی ہے آپ ایسے مت بولیں میں اسی لئے اب اس نے ہے ابھی آپ خوش ہو جائیں گے پلیز وہ آپ رکھیں سائیڈ بے لیکن آپ اس کو کسی اور کو دیں وہ جو آپ کے جو چہیتے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں جنہوں نے آٹھ بجے آپ کا انٹریو بھی کیا تھا انہیں دیں یہی پرابلم ہوئی ہے میں نے پٹی کو کہا تھا اپنے کو کہ یہ لفاپا جو ہے یہ چھلی کے مو والے کو دیا لیکن اس نے پاکستان بھیج دیا وہ عدیس ہی ادھر بھیجنے کا اس نے اس کو بھیج دیا جان تو میری پھاسگی نجی جان تو میری پھاسگی اس نے کپڑے میرے مستر کازمی مستر کازمی would you ask him this question that بار بھر یہ لوگ اس کا ٹیم کا لوگ باوہ سیر کا علاج کرنے بیرون ملک ہمارا ملک میں کیوں آٹا کیوں کیوں جاتے ایک منہ آپ نے اتنے زیادہ تیس سال سے زیادہ پنجاب میں رہے ہیں آپ کے پاس سارے رسورسز تھے لیکن آپ نے جا کر ایک ہسپیٹل کم اپنے لئے بھنوالت ہے یا ٹائلٹ ٹائلٹ یہ پروگرام ختم ہوجے چلے جائے گے ٹائلٹ لگیا لگیا اس کو لگتا ہے اس کو لگیا لیسن ایکچلی پروبلم پروبلم کافی کافی زیادہ پروبلم ہے مجھے میری باڈی میں ابھی مجھے ٹھنڈ میں پسین آتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ابھی میرے ہاتھ کام کر رہے تو ایک منہ علاج کروانے کے لئے آتا ہوں پلیز ان کو سمجھائیں میں علاج کروانے اس نے بہت میں سب یہ کہہ رہے کہ ہم وہاں لندن میں جاتے ہیں اپنا علاج کروانے آپ کو کیا مسئلہ ہے اپنے پیسے دیتے ہیں ان کا علاج پاکستان میں کروانے کا پاکستان میں کروانا مانگتا علاج ان کا دماغی علاج ضرورت ہے ہمارے انگلینڈ میں ایسے لوگوں کا علاج نہیں ہے آپ کا رویہ جو ہے نا دیورنگ دی انٹریو آپ کا رویہ ان کے ساتھ بڑا افسوسناک اور بڑا بتمیزانہ تھا کچھ لوگ اس پہ بڑا ناراض ہیں کیوں 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 کیا آپ نے ایسے تم لوگوں کا ملک سے ہمارے کو ایک شکایت ہے بہت بڑا شکایت ہے تم سارا کرمنل لوگ جو ہے اپنا ملک کا ہمارے ملک میں بھیج رہتا ہے اس وجہ سے ہمارا رویہ چور اور ڈاکے کے آج وزیرا بنا یہ چور اچھک کا لوگ بڑھتا بڑھتا ہے نہیں آکے ہمارا ملک میں بیٹھ جاتا ہے ہمارا بڑنامی کا بائس منٹا ہے تو یہ سب نہیں چلے گا اس وجہ سے ہم انٹرویوی کر کے دنیا کو دکھانا مانگ تھا کہ ایسا چور اچھک لوگ ہمارا مانٹا مانٹا گلٹی ہوا ہم مانٹا لیکن اب نہیں ہوگا ایسا اب ان کا ہم چیرہ آیاں کرے گا اپنا تم اپنا اس کو بولیں کہ اپنا بھی چیرہ آیاں کرے اور چیرہ دھو کر آئے ایسے انٹرویو کرنے آیا تھا جیسے سیرچ بم چلا گیا تھا دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سب ملے ہوئے یہ جو اس کے اندر ہے اس میں بہت پاور ہے بہت پاور ہے لیکن یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ملوک تمہارا ملوک اسی لفافے نے بیڑا گھرک کیا دیسٹروی کیا کمپلیٹلی ڈسٹروی آر رونگ اچھا 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 مجبور ہی بات کر نہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی بہت کیا آپ دیکھیں تو سائی اس کے بال دیکھیں کیسے اس کے بال چھوڑے گا چہرے سے چھوڑ لگتا اور تم کیا لگتے ہو چہرے سے مجھے انٹرویو کے لئے بلانا تم خجل کروں گا نہیں آئے گا تم جیسا چور بیٹھا ہم اپنا انگلینڈ میں اچھا ہمارا انگلینڈ لاک درج اچھا چور ہی نہیں کرتا اسمبلی میں اس کو باز کریں جی میں یقین میں اس سے اور زیادہ نہیں کر سکتا آپ میرے ساتھ باز کریں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی اپنوں کو لوگوں کی زندگی کا خیال بھی نہیں یار اب خیال انسان ہے یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اس سے ازاد دی چاہیے میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا یہ جو ہم لوگوں کا مقصد بھی ہے اور اب ہماری جو وہ ہے بی بی صاحبہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے پہلے عمران خان کو گھر جانا پڑے گا ایک منتخب جی اس سے پوچھے گا مسٹر خازمی اس سے سوال پوچھے گا کہ عمران خان کو پبلک نے سلک کیا اس کو منڈٹ ملا ہے اس کو یہ گھر رہا ہے یہ پرسنل ہو رہا ہے تو تم اپنی بیوی کا بھی تو بتاؤ جنہ سگئی ہے ایک منٹ نہیں دیکھیں یہ کیسے پرسنل سے سوال کر رہے میں اچھا اچھا ٹھیک ایک منٹ سٹیون ہولڈ آن فر سیکن پلیس آگے تو کٹ کی ٹھیک پلیس ایک ایک منٹ اچھا دار صاحب یہ نہیں بات سنے نا بات ہم کرونا کی کر رہے ہیں ایک منتخب گورنمنٹ ہے آپ اسے گھر بیجنا چاہتے ہیں منڈیٹ لے کر آئے یورپی یونین کے چیف مائیکل گالا کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ فائنل کنکلوزن جو اپنے انٹریو میں بھی سن لیا کہ یار یہ الیکشن ہنڈر پرسن ٹھیک تھے ٹھیک اس میں چھوٹے موٹے جو ان کے پرابلم ہیں جنہ ٹھیک کرنے کی ضرور ہے آپ جی ریپورٹ دیکھیں باقی جو جو انٹرنیشنل لیول کس چیز کی ریپورٹ دیں اس میں بھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس الیکشن میں اس کو چھوٹ کرائیں جی میں اس بندے سٹی سٹی ہولڈ آن ہولڈ آن گورا بندہ لشکارہ موں پہ پارڑا میرے اس کو اس طرح نہ کرے جس اس کا لیڈر اس کا لیڈر کو ٹین یئرز کا جیل ہوا جیل سے ساڑھے ساتھ سال کا ہو گیا تھوڑا سا ٹائن گزارا اس کے بعد میڈیکل کا بہانہ کر گیا میڈیکل کا بہانہ دیکھیں پھر یہ انٹرگیو میں بھی میں چھوٹا ہے پھر بھی نہیں جاتا ہے اگر اس کو منڈٹ ہے اس کا لوگ مانت ہے بات تو واپس کیوں نہیں جاتے کہ مسئلہ کیا ہے لاج وہاں کروائے جا بیمار ہیں آبد بیمار 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 اگر اچھا ایک منٹ آپ اتنے بیمار ہیں اگر آپ اتنے بیمار ہیں تو ملک کیسے چلیں گے بیمار لوگ چلیں گے بات یہ ہم ینگ جنریشن کو آگے لانا چاہتے اور وہ آب ہی رہی ہے ٹھیک کون سی دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کی وہ ینگ بلکل ینگ بلکل ینگ اور کیا وہ ینگ نہیں میں بزاتے خود بھی ینگ ہوں نہیں تو چٹے وال ہو گئے ہیں تمہارے تم ینگ چٹے وال ہیں تمہارے تمہارا اس کا بال کالا ہمارا بال وائٹ یہ پاکستان میں ڈیفینس میں جاؤ نا تو ایسی نانی ہوتی ہیں وہ آپ یقین من ایسی نانی وں پاکستان کو ڈیلیٹ کر دو پاکستان کا مستقبل اچھا ہو سکے ابھی ہم نے ایکس پوز کیا ان کو لوگوں کا آنکھ کھولے پاکستان کا لوگ آنکھ کھولے گا تو اپنا ملک کو اچھا ڈیریکشن میں لے کے جانا مانگ تھا ابھی آنکھ بن رہے گا تو وہی چوروں کو واپس لائے ہم نہیں چاہتا انگلین ہمیشہ پاکستان کو دیکھنا مانگ تھا انگلین چاہتا ہے پاکستان اوپر آئے لیکن یہ چور جو اس کو نیچے گسٹ کے لے کے جاتا ہے آپ کو پاکستان میں میں لے کر جاؤں گا اور ائرپورٹ سے ڈیریکٹ جس دن کا اس نے انٹرویو لیا مجھے رات نہیں نہیں آ رہی میں بہت زیادہ پریشان میاں صاحب کو میں نے فون کیا میاں صاحب کہ میں تو کی تین انٹرویو تو دیتا تو پوغت صرف اس چٹی باندری کی بجان سے سٹیون صاحب ہم اس کو کلیننگ کا بل بھیج نہ مانگ تھا یہ جب اٹھ گیا ہمارا کرسی کے اوپر سے بہت سڑا بڈ بو آتا اس نے لگ تا ہے تو ابھی اس کو ہم کلیننگ کا بیل بھیجنے کریں آپ نے وہ خیر چلے فضول باتیں اور آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ مجھے نہیں بھیجیں گے میں ٹائلٹ جانا چاہتا تھا آپ نے مجھے چلے یہ دیکھیں اس وقت بہت پریشان ہے ان کو پانی پیئے دیر میں اس وقت یہ پریشان ہے انٹرویو بڑا سخت اور ہارٹ تھا اس لئے ان کے شو کا نام بھی ہارٹ ٹاک ہے ابھی ہم نے اسحاق دار صاحب کی کیفیت دیکھی ابھی بھی اس پریشر سے باہر آرہے ہیں ہستہ ہستہ اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی حالت بہتر ہوگی اور یہ بہتر تیاری کر کے دوبارہ انٹرویوز میں جایا کریں گے یا نہیں جایا کریں گے پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ آج کے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور ٹیم سٹیبی کازمی کا جنہوں نے اس پروگرام کو چلا مدد کی اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ